اس خبرنامی کو پیش کردہ المنان جیلز شالی بندہ حیدرباد نہائی تھی افسوس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا صد افسوس کہ تالہ کنتے کے رہنے والے ایک مہر انیسا نامی چالیس سالہ خاتون کا انہی کے شہر بڑی بربریت کے ساتھ ختل کر دیئے انہی کے مکان میں بڑی بے دردانہ انداز میں گلہ کاٹ کر خاتون کا اس کے علاوہ کئی ضربات ان کے دسم پر پائے گئے مرہوما آلہ کنٹا چندرانگوٹے کے رہنے والے تھے جن کو دو لڑکے اور ایک لڑکی ہے ایک لڑکا اٹھرا برس کا ہے جو گھر میں نہیں تھا اور دوسرا لڑکا کوہیر میں جو ہے تعلیم کے غرصے اٹھرا تھا کیونکہ یہ جو قاتل شہر ہے اصل اس کا آبائی مقام کوہیر ہے اطلاع ملی رفیق صاحب جو مرہوما کے بہنگوئی ہے انہوں نے کہا کہ چند برسوں سے یہ لوگوں میں آپسی میاور بیوی میں تشنگی چل رہی تھی اور تشنگی کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کا اصرار یہ تھا کہ وہ کمائی وغارہ تو کرتا نہیں تھا اور بارہاں جو ہے حالت نشی میں رہ کر کوہیر میں جو ہے کافی ظلم و ستن کرتا تھا تو انہوں مرہوما جو ہے اپنے آبائی مقام یعنی حیدر آباد کے چندران گھٹا تعلہ کنٹے کے اندر ہی لے کر آ کر ان کے بہنے سمجھا منوا کرنیاں رکھ لیے تھے لیکن اس بدبخت کا بارہاں ایک ہی جو ہے کالبہ تھا کہ وہ ان کو لے کر جو ہے پھر سے دوبارہ کوہیر جانا چاہتا تھا اس کو لے کر چند عرصے سے ان دونوں میں سسراب میں رہ رہا تھا مردہ تو مردہ تا ہوا ہوتی کسی کے لیے کیای تو کچھا رہا ہو ماہ رہا Oh مردہ تا ہوں شب کتے بچے تھے دو مرد بچے بچے تھے دوھالی پر beats بچے تھے دوھالی 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 کھو دوھالی دوھالی کھو بچی کے کچھ جب مملیاں مردہ کھو پوڑا مردہ کھو ہم ہو گئے ہم ہو گئے